کائناتیز ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ملکی وے گیلکسی کا حصہ ہے یہ ایک سپائرل گیلکسی ہے جس میں تقریباً دو سو عرب کے قریب ستارے ہیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہماری ملکی وے کی طرح کی ایک اور کہکشان جو ہے وہ انڈرامیڈا گیلکسی ہے جو کہ ہمیں بغیر ٹیلسکوپ کے بھی نظر آتی ہے اگر آپ کسی ڈارک سائٹ کی طرف ہوں لیکن ہم اور کہکشان کی بات نہیں کرتے جو ہماری گیلکسی کے اور بھی زیادہ قریب ہیں دراصل ملکی وے کی تقریباً پچاس سیٹلائٹ گیلکسی ہیں یعنی کہ وہ ملکی وے کو آربٹ کر رہی ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ کافی چھوٹی ہیں ان کو تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں سے دو جو ہیں ان کو میجلینک کلاوڈ کہتے ہیں وہ نیکیڈ آئے سے بھی نظر آتی ہیں اور وہ کافی زبردست ہیں اس میں سے ایک کا نام ہے سمال میجلینک کلاوڈ اور دوسری کا نام ہے لارج میجلینک کلاوڈ اور جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمال میجلینک کلاوڈ وہ لارج والی سے تھوڑی چھوٹی ہے یہ دونوں گیلکسیز جو ہیں وہ نیکیڈ آئے سے نظر آتی ہیں لیکن سدن ہیمسفیر سے بلکہ کافی آسان ہے ان کو دیکھنا مجھے یاد ہے میرا جو پی اچ ڈی کا کافی سارا کام تھا وہ چلی میں تھا اور مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ وہاں پر گیا تو آسمان بلکل صاف تھا لیکن پھر بھی دو بادل سے نظر آ رہے تھے یہ ہیں سمال اور لارج میجلینک کلاوڈ جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیجنس کلچرز کی کہانیوں میں سدن ہیمسفیر میں وہ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں لیکن اس کا ذکر انہوں نے نائن سکسٹی فور میں ان کی کتاب تھی بک اف فکسٹارز اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ سدن ہیمسفیر میں غالباً یہ اور ستارے ہیں اور شاید اس میں ذکر ان میجلینک کلاوڈز کا بھی ہے لیکن ان کا جو نام ہے وہ میجلین، یہ ایک پورچوگیز، یہ ایک سیلر تھا جس نے پہلی دفعہ پوری دنیا کا چکر لگایا اس کے حال میں یہ اب میجلینک کلاوڈز کہلاتے ہیں اب یہ ایک سکتے اور سمال میجلینک کلاوڈز، ان کو آسٹرانومرز ارائگلر گیلکسیز کہتے ہیں جیسے کچھ گیلکسیز ہوتی ہیں جو سپائرل شیپ کی ہیں، جیسے کہ ملکی ہوئے ہیں اور بہت ساری گیلکسیز ہوتی ہیں جن کو آسٹرانومرز ایلپٹیکل گیلکسیز کہتے ہیں کیونکہ وہ اوول قسم کی ہیں اب کچھ گیلکسیز ہیں جو نہ تو سپائرل ہوں اور نہ وہ ایلپٹیکل ہوں تو ان کو آسٹرانومرز کہتے ہیں ارائگلر گیلکسیز تو یہ لارج اور سمال میجلینک کلاوڈز یہ ارائگلر گیلکسیز ہیں اب لارج میجلینک کلاوڈز وہ ملکی ہوئے سے تقریباً ایک سو ساٹھ ہزار ہنڈرڈن سکسٹی تھاؤزن لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے تقریباً اس کا جو سائز ہے وہ 14000 لائٹ یئرز یا 14000 لائٹ یئرز جتنا ہے اب اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں تو ہماری جو ملکی ہوئے ہے وہ اپراکسیمیٹلی 100000 لائٹ یئرز اکراس ہے یہ جو ایک آخری سوپر نووہ جو نیکیڈ آئی سے نظر آیا تھا جس کا نام ہے سوپر نووہ نائنٹین ایٹی سیون اے وہ لارج میجلینک کلاوڈز میں ہی ہوا تھا اب یہ جو سمال میجلینک کلاوڈ ہے وہ ہم سے تقریباً 200000 لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے اور وہ لارج میجلینک کلاوڈ سے تقریباً آدھے حصے کا ہے تقریباً 7000 لائٹ یئرز اکراس اور ان دونوں کلاوڈز کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 75000 لائٹ یئرز ہے اب یہ دو ہیں تو چھوٹی ایرگلر گیلکسی لیکن یہ پھر بھی بہت انٹریسٹنگ ہے خاص طور سے سٹار فرمیشن کے لحاظ سے بلکہ یہ جو لارج میجلینک کلاوڈ ہے اس میں جو کچھ سٹار فرمنگ ریجنز ہیں وہ تمام لوکل یونیورس میں ان کا ریٹ سب سے زیادہ ہے بلکہ ایک جو سٹار فرمنگ ریجن ہے اس کا نام 30 ڈوریڈس یا ٹرینچولا نیبیولا ہے وہ نیکیڈ آئے سے بھی آپ کو وہ سترن ہمسکیر سے نظر آتا ہے ایک ستارے کی قسم کا لیکن وہ بہت بڑا سٹار فرمنگ ریجن ہے آئیں ذرا زوم ان کرتے ہیں یہ اس 30 ڈوریڈس یا ٹرینچولا نیبیولا کے اوپر یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سٹار فرمنگ ریجن ہے اس کا سائز جو ہے وہ تقریبا ہزار لائٹیئرز جتنا ہے یہ اورائین نیبیولا جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں جو ہم سے ہمارے سورت سے کافی قریب ہیں ہماری اپنی کہکشہ میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے اب اس میں مختلف سٹار کلسٹرز ہیں اس میں سے ایک جس کا نام ہے ہوج 301 یہ 25 ملین سال پہلے بنا تھا اور خیال یہ ہے کہ یہ اس سٹار فرمنگ ریجن کا سب سے پرانا کلسٹر ہے اب لارج بیجلین ایک کلاوڈ میں ستارے جو ہیں وہ تو کافی پرانے ہیں لیکن اس سٹار فرمنگ ریجن میں ہوج 301 سب سے پرانا کلسٹر یعنی کہ یہ سٹار فرمیشن اس ریجن میں 25 ملین سال پہلے شروع ہوئی تھی یہ ایک سمیولیشن ہے کہ اس میں سٹار فرمیشن کس طرح سے ہوئی ہوگی اور یہ نیبیولا کس طرح سے بنا اب جب نئے ستارے بنتے ہیں وہ ملیکلر کلاوڈ میں بنتے ہیں جو بلکل ڈارک ہوتے ہیں اور جب کلاپس ہوتا ہے اس میں اور نئے ستارے بنتے ہیں تو ان کی روشنی سے یہ جو نیبیولا ہے اس کو کارو آؤٹ کرنی شروع کرتی ہے اس کی ریڈیشن یا اس کی روشنی اور پھر ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ حوج 301 میں تقریباً 40 سپر نووہ ہوئے اور ان کی وجہ سے اور روشنی پھیلنا شروع ہوئی اس نیبیولا میں اور نیبیولا کو وہ کارو کرتی رہی بلکہ ان سپر نووہ ایکسپلوشن کی جو شاک ویوز ہوتی ہیں وہ اور گیس کو کمپریس کرتی ہیں اس نیبیولا میں اور اس کی وجہ سے اور سٹار فرمیشن ٹرگر ہوتی ہے بلکہ اس کے قریب حوج 301 سے تھوڑا قریب ایک اور سٹار فرمیشن ہے آر 136 جہاں پر سٹار فرمیشن صرف دو ملین سال پہلے شروع ہوئی تھی لیکن اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ اس کے جو ٹرگر ہے وہ سپر نووہ ایکسپلوشن تھے جو حوج 301 میں تھے اب ذرا لارج میجلینک کلاوڈ کو چھوڑ کے ذرا سمال میجلینک کلاوڈ کے طرف جاتے ہیں وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ایک نیبیولا ہے جس کا نام NGC 602 ہے یہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی بہت ہی خوبصورت تصویر ہے یہ بھی اسی طرح سے ایک سٹار کلسٹر بنا نیبیولا سے جو کہ اب اس کو کارو آؤٹ کر رہا ہے تو ایک لحاظ سے یہ کیوٹی ہے جو سٹار کلسٹر نے بنائی یہ تقریباً سو لائٹئیرز جتنی یہ کیوٹی ہے تو یہ بہت خوبصورت تصویر ہے کیونکہ اس میں آپ مختلف سٹیجز دیکھ رہے ہیں آپ کا کلسٹر بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ کارو آؤٹ نیبیولا بھی ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ساتھ میں بیک گراؤنڈ گیلیکسیز بھی نظر آ رہی ہیں یا بیک گراؤنڈ کہکشائیں یہ جو کہکشائیں ہیں یہ تقریباً ایک ارب، ایک بلین لائٹئیرز کے پاسلے پر ہیں لیکن ان کی اورینٹیشن اس قسم کی ہے کہ وہ ہمیں نیبیولا کے پیچھے نظر آ رہی ہیں تو یہ تصویر ایک حبل سپیس ٹیلسکوپ کی ایک خوبصورت اور امیزنگ تصویر ہے تو یہ لارج اور سمال میجلینک کلاؤڈز کی اوریجنز کیا ہیں؟ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اسٹرانومرز کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں ہمیشہ سے ملکی وے کو ہی اوربٹ کرتی رہی ہیں لیکن اب نئی اوبزوریشن سے پتا یہ چل رہا ہے کہ دراصل یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ملکی وے کے اوربٹ کے قریب آ رہی ہیں اور یہ انٹرگلیکٹک سپیس سے ہم تک پہنچ رہی ہیں دراصل ان دونوں میجلینک کلاوڈز کے پیچھے ایک میجلینک سٹریم ہے یہ سٹریم جو ہے وہ ستاروں کی نہیں بلکہ ہائیڈروجن گیس کی ہے دراصل یہ جو ہے یہ سمال میجلینک کلاوڈز کا حصہ تھی اور وہ سٹرپ ہو گئی ہے اس گیالیکسی سے پہلے خیال یہ تھا کہ یہ جو سٹرپنگ ہے وہ ملکی وے کی گریوٹی نے کی ہے لیکن اب اور اوبزوریشن سے پتا یہ چلا ہے کہ یہ لارج میجلینک کلاوڈ کی گریوٹی ہے جو اس ہائیڈروجن گیس کو کھینچ رہی ہے سمال میجلینک کلاوڈ سے بلکہ سیمیلیشنز جو ہیں اس کی ذریعے آپ ٹریس پیک کر سکتے ہیں ان کا پیک اور یہ سیمیلیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک بلین سال پہلے یا ایک عرب سال پہلے یہ گیالیکسیز ملکی وے سے تقریباً سات سو ملین لائٹئیرز کے فاصلے پر تھیں اور ان میں آپس میں انٹریکشنز چل رہی تھیں بلکہ اس کے ذریعے ہم ان گیالیکسیز کی سٹار فرمیشن ہسٹری کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ تو ماضی کی بات ہوگئی اب ان کہکشاؤں کا مستقبل کیا ہے تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ آج سے تقریباً دھائی عرب سالوں کے بعد یا ٹو اور اہیف بلین سالوں کے بعد یہ دونوں گیالیکسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مرج ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ ملکی وے کا بھی حصہ بن جائیں گی جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی انیون انکاؤنٹر ہوگا ملکی وے اس کا انڈرامیڈا گیالیکسی سے بھی تکراؤ ہوگا اس کے بارے میں ایک اور اپیسوڈ کائناتی گپ شپ کی میں بنا چکا ہوں آپ وہ چیک کریں لیکن یہ جو میجلینک کلاوڈز کا تکراؤ ہے وہ اس قسم کا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک بڑی ساری گیالیکسی ہماری ملکی وے ایک چھوٹی گیالیکسی کو وہ حضم کر جائے گی اس قسم کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ایک ورلپل گیالیکسی یا ایم فیفٹی ون جو آپ چھوٹی ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انکاؤنٹر ہے ایک بڑی گیالیکسی کا ایک چھوٹی ایرگلر گیالیکسی کے ساتھ تو شاید ہماری گیالیکسی اس قسم کی نظر آئے گی جب اس کا ٹکراؤ یہ میجلینک کلاوڈز کے ساتھ ہوگا لیکن یہ ٹکراؤ تو انیون ہے لیکن اس کے باوجود خیال یہ ہے کہ یہ ٹرگر کرے گی کافی ساری سٹار فرمیشن ہماری اپنی ملکی وے میں بھی اور یہ چیز ہم ایم فیفٹی ون یا ورلپل گیالیکسی میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اگر آپ کو موقع ملے اگر آپ صدر ہمسکری میں ابھی رہتے ہوں یا اگر آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ آسمان کے اوپر یہ ان میجلینک کلاوڈز لارج اور سمال ان کو ضرور دیکھیں لیکن میں یہ امیجن کر رہا تھا کہ اگر لارج میجلینک اور سمال میجلینک کلاوڈز میں سیارے ہوئے اور کیوں نہیں ہوں گے وہاں پہ اور اگر وہاں پر لائف فارمز ہوئیں تو ان کے لیے جو ملکی وے کا ویو ہے وہ امیزنگ ہوگا ہمیں یہ کلاوڈز نظر آتے ہیں جو کافی اچھے ہیں لیکن ان کے لیے جب وہ ملکی وے گیالیکسی اپنے آسمان پر دیکھتے ہوں گے تو وہ کتنا زبردست نظارہ ہوگا موسیقی